بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں عراق میں موجود ہوں اور عراق میں مسجد ہے مسجد سحلہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہوا کرتا تھا بعد میں انہوں نے مسجد بنائی اور اسی مسجد کے اندر چار انبیاء علیہ السلام کے مشلے موجود ہیں آئیے پوری مسجد اور جہاں جہاں اللہ کے نبیوں نے نماز پڑھی اللہ کی عبادت کی وہ تمام جگہ آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا ناظرین ابراہیم علیہ السلام کا صدیوں پرانا گھر اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں یہ عراق کے شہر کوفہ میں ہے اسی حالت میں کچھ رد و بدل کے ساتھ ابھی تک قائم اور دائم ہے ابراہیم علیہ السلام اسی بابرکت گھر میں رہا کرتے اور یہاں سے پھر آپ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے شہزادے اور اپنی پیاری بیوی کو مکہ شہر چھوڑ آئے اور پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر اسی گھر سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے گھر کے بالکل ساتھ اگر ہم اندر کی طرف جائیں تو بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے جیسا کہ کاروان مدینہ کی ٹین اب اندر کی طرف جا رہی ہے آپ بھی کاروان مدینہ کے ساتھ سفر کریں تمام زیارات اللہ آپ کو نصیب فرمائے ناظرین یہ مسجد کا اندرونی سہن ہے بغیر کسی ستون کے بہت بڑی مسجد ہے جو دیکھنے کے لائق ہے جدید طرز تعمیر ہے بہت ہی خوبصورت عراق کے خوبصورت ترین مساجد میں اس مسجد کا نام بھی آتا ہے جو کوفہ شہر میں آج کل یہ مسجد موجود ہے مسجد سے بہار نکلیں تو ساتھ ہی یہ برانڈا شروع ہوتا ہے جو مسجد کے چاروں طرف ارد گرد پھیلا ہوا ہے یہ سب سے پہلے مقام خیزر علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ہے یہاں پر اللہ کے دو نبیوں خیزر علیہ السلام اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی اہلِ عرب میں یہ مسجد بڑی بابرکت ہے اور جب بھی یہاں ہم جائیں تو اس مسجد میں اللہ کی عبادت ہی دیکھی ہے چوبیس گھنٹے ظاہرین کے لیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ مسجد کھلی ہوتی ہے جب بھی جائیں نماز ہو رہی ہوگی تلاوت ہو رہی ہوگی اللہ کی عبادت چوبیس گھنٹے اس مسجد میں جاری اور ساری ہے یہ مقام امام زمان امام مہدی علیہ السلام ہے بڑا ہی خوبصورت مسجد کا یہ حصہ امام زمان علیہ السلام کے لیے ہے مسجد کا کوئی بھی حصہ آپ دیکھیں گے بڑا ہی خوبصورت آپ کو نظر آئے گا مسجد کو دیکھ کر اتنی خوبصورت اور بابرکت مسجد کو دیکھ کر انسان اللہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا اور فوراً انسان سجدے میں چلا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی عدریس علیہ السلام کا مقام ہے یہاں پر اللہ کے نبی عدریس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی یہ جو تختی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی زمانے کی ہے شاید اللہ کے کسی نبی نے یا اللہ کے کسی نبی کے صحابی نے یہ لکھا ہوگا تو اس کو مسجد کے محراب کا حصہ بنایا گیا ناظرین یہ مسجد کا بیرونی منظر ہے جس طرح اندر سے یہ خوبصورت ہے اسی طرح مسجد باہر سے بھی بڑی خوبصورت ہے بہت بڑا سہن ہے بڑے خوبصورت اس کے مینار ہے یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا گھر بھی اسی مسجد کے آپ نے دیکھا پہلو میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام جس جگہ اللہ کی عبادت کیا کرتے وہ بھی اس مسجد کے ایک کونے میں آپ نے ہی تعمیر فرمائی ناظرین مسجد کے اگلے حصے کا اب آپ کو دیدار کرواتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے متصل مسجد کا یہ چھوٹا سا حصہ جہاں مہراب امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے امام زین العابدین علیہ السلام اسی مہراب میں آپ نے اللہ کی عبادت کی یہاں پر بعض روایتوں میں کچھ عرصہ آپ نے گزارا اور بعض روایتوں میں آپ نے ایک ہی نماز یہاں ادا فرمائی بڑی ہی بابرکت مسجد ہے بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو زندگی میں ایک بار ان تمام مقدس مقامات کی زیارت موسیقی